بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے اور آپ حضرات کے سامنے اس کے متعلق کچھ باتیں عارض کی تھی اور اس کورس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عارض کی تھی اس کا کچھ تعارف کروایا تھا اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا کچھ آپ حضرات کو تعارف کروایا تھا کہ اس کی وہ کتنا اہم ہے عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ ویسے لغت میں کہتے ہیں گرہ باندھنے کو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا گٹھ بننا گرہ باندھنا تو جب کسی چیز پر گرہ لگا دیا جائے کسی چیز کو باندھ دیا جائے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی چیز باہر نہ نکلے کہ انسان اپنے دل کے اندر جو کسی چیز کے بارے میں ایک نظریہ عقیدہ بنا لیتا ہے پھر اس کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی وہ عقیدہ اپنی جگہ پہ برقرار رہتا ہے اب بات آتی ہے کہ اسلام میں عقیدے کی اہمیت کیا ہے اسلام میں دو چیزیں ہیں ایک عقیدہ اور دوسرا عامال عامال اور عقیدے کا آپس میں اس طرح تعلق ہے کہ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو عامال جتنے بھی زیادہ ہوں وہ بے فائدہ ہے عامال کے لیے عامال کے ٹھیک ہونے کے لیے عقیدے کا ٹھیک ہونا شرط ہے عامال کا دارومدار عقیدہ پر ہے جس طرح یہ دیکھئے کہ یہ میں نے ایک لکھا آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ایک لکھنے کے بعد میں اس کے ساتھ ایک سفر لگاتا ہوں تو یہ دس ہو گیا دو سفر لگائے ایک سو ہو گیا تین سفر لگائے ایک ہزار ہو گیا چار سفر لگائے یہ دس ہزار ہو گیا پانچ سفر لگائے تو یہ ایک لاکھ ہو گیا اب اس کے ساتھ جتنے بھی سفر لگتے جائیں گے تو اس کی قیمت بڑھتی رہے گی اگر میں اس میں سے ایک کو ختم کر دیتا ہوں اب چاہے آپ اس کے ساتھ ایک ہزار سفر اور لگا لیں اس کی کوئی ویلیو نہیں یہ سارے سفر ہی سفر رہیں گے اس کی کوئی ویلیو نہیں اسی طرح عامال کے ساتھ عقیدے کا تعلق ہے جس طرح ان سفروں کا ایک کے ساتھ تعلق ہے اسی طرح عامال کا عقیدے کے ساتھ تعلق ہے اب اگر ہم یہاں پہ ایک لگاتے ہیں تو یہ جتنے سفر بڑھتے جائیں گے قیمت بڑھتی جائے گی ایک کو ختم کر دیا تو یہ سفر کے سفر رہیں گے ان کی کوئی ویلیو کوئی قیمت نہیں ہوگی اسی طرح اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا تو نیک عامال جتنے بھی ساتھ لگتے جائیں گے انسان بھی قیمتی ہوتا جائے گا اور اس کی ویلیو بھی بڑھ جائیں گے اللہ کے ہاں اور جب اللہ کے ہاں اس کی ویلیو بڑھے گی تو رب العالمین دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں لیکن عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو جتنے بھی نیک عامال کر لیے جائیں وہ سارے کے سارے بے فائدہ ہیں ان سب عامال کی نہ رب کو پرواہ ہے نہ وہ ہمارے کسی کام آنے والے ہیں یہ اسلام میں عقیدے کی اہمیت ہے عقائد بہت سارے ہیں جن میں سے کچھ عقائد ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں ایمان مفصل پڑھاتے ہیں آمنت باللہ وملائکتی ہی وکتوبی ہی ورسولی ہی وليوم الاخری والقدری خیری ہی وشرری من اللہ تعالی والباس باد الموت یہ سب عقائد ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لیا اس کے فرشتوں پر ایمان لیا اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر اچھی اور بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی جانب سے ہی ہے اور مرنے کے بعد اٹھنے پر یہ سب عقائد ہیں ان عقائد کا خلاصہ نکالا جائے تو یہ تین عقیدیں ہیں پہلا عقیدہ توحید دوسرا عقیدہ رسالت اور تیسرا عقیدہ قیامت دیکھنے میں تو سب سے زیادہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو بلند عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے قرآن مجید میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رب العالمین نے عقیدہ توحید پر کتنا زور دیا کیونکہ اس عقیدے کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہے اس لئے یہ عقیدہ اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے بلند ہے لیکن اگر اہمیت کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ ان میں سے سب سے اہم عقیدہ کون سا ہے تو وہ عقیدہ رسالت ہے مقام و مرتبے کے اعتبار سے تو عقیدہ توحید ہے لیکن اہمیت کے اعتبار سے عقیدہ رسالت ہے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ کہ ہم تک جو بھی عقائد پہنچے ہیں ہم تک جو بھی احکام پہنچے ہیں وہ سب حضور علیہ السلام کے واسطے سے ہم تک پہنچے ہیں اور جب تک حضور علیہ السلام کی ذات پر اعتماد نہیں ہوگا حضور علیہ السلام کی ذات پر مکمل ایمان نہیں ہوگا تب تک انسان دوسرے عقائد کو بھی نہیں مانے گا سب سے پہلا عقیدہ حضور علیہ السلام کی ذات پر ایمان اس کے بعد حضور نے جو جو کہا ان باتوں پہ ایمان تو یہ تین بنیادی عقائد ہیں عقیدہ توحید عقیدہ توحید کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اس کا کوئی سانی نہیں عقیدہ رسالت کہ حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں عقیدہ قیامت کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے یوم جزا ہوگا اس کے بعد جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد کی سمجھ نصیب فرمائے لکھcer میں لکھ وی معاقی ۔ موسیقی